اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھرم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی سٹری میں پشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مسئیبتیں حتف فرمائے آمین سامین جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے تو یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ مبارک ہے تو اس عشرے کی بہت ہی فضیلت ہے بہت ہی برکات ہے اور اس عشرے کے نامے اور دسویں دن کی اور بھی زیادہ پجیلت ہے اور بھی زیادہ برکات ہیں یہ مبارک دن ہیں کیونکہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو پیرون سے نجات ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حشیب کے باعث انہوں نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا روزہ رکھنے کی ترقیب دی اس دن میں بہت سے واقعات رونما ہوئے اس دن کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا اسی دن اہل حیبہ روزہ رکھتے اور اس دن بطور عید کے منایا جاتا تو قریش مکہ بھی زمانہ جہلیت میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے کیونکہ اس دن کی بڑی ہی فضیلت ہے بڑی ہی برکات ہے تو اس دن کی فضیلت زمانہ جہلیت میں بھی تھی اور زمانہ جہلیت کے گزرنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زنگی میں بھی اس مہینے کو بڑی ہی فضیلت دی اسی طرح یہ مہینہ سال بڑھ کے مہینوں میں رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے تو اسی وجہ سے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے کسی دوسرے کو احتیان نہیں کہ اس کی حرمت تبدیل کرے زمانہ جہلیت میں لوگ اس کو لڑائی کے لیے حلال کر لیتے اور اس کی جگہ سفر کو حرام کرا دیتے تو اس طرف سے اشارہ کیا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اسی لیے اس کو محترم بنایا لہٰذا محلوب میں کسی کے لیے اس میں تبدیلی جائز نہیں تو اللہ کی طرف سے اس مہینے کی بڑی کے فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص چیز ہی کی طرف نسبت ہو سکتی ہے اسی طرح حضرت صالحہ کی انکھنی کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور یہ مہینہ بھی اللہ ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے تو یہ حرمت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ خاص مہینہ ہے تو محرم کی یہ میں نے محتصر سے فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کی تو آج میں آپ کے ساتھ نو محرم اور دس محرم کے دن کا ایک خاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی اور یہ وظیفہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالحہ اولاد طلب کرنے کی نیت سے ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جاتے کہ صیرت ابراہیم علیہ السلام میں مجود باتوں میں سے یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنے وطن اور قوم سے ہجرت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد عطا کرمانے کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے راہ بتائے گا اے میرے رب مجھے ایک صالحہ لڑکا عطا فرما صورت الصفات آیت نمبر 99 سے 100 تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرتے وقت نیک ہونے کا ذکر نہیں کرتے ان کی دعا صرف یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں کہ اولاد کے بگرنے کی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد بھی اولاد کی نیکی کے دعا کے لیے مفید اور مضبوط ہتھیار سے فیضیاب نہیں ہوتے تو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے لوگوں کے برعکس اولاد کے ملنے سے پہلے ہی یہ فریاد شروع کر دیتے ہیں کہ وہ صالحین میں سے ہو نیک ہو کیونکہ نیکی سے دور اولاد اپنے والدین کے لیے افسوس رنج پریشانی اور بچانی کا سبب بنتی ہے بلکہ وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں وبالے جان ہوتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اولاد کے حصول کے لیے حضرت علی کا بتایا ہوا عمل شیئر کروں گی تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے آپ اس طریقے سے اللہ تعالی سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نو اور دس محرم کے صدقے آپ کو اولاد سے نوازے گا یہ اولاد کے حوالے سے ایسا حاصل وظیفہ ہے جو کہ حضرت علی نے بتایا کہ اس کے کرنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو بہت ہی فائدہ خاصی ہوگا تو حضرت علی نے اس کے بارے میں ارشاد کرمایا کہ اس کے مانگنے والے کو اللہ پاک سو فیصد اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا اور اللہ تعالی اس کی حاجت کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اسی حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اور بھی کچھ نصیحتیں فرمائیں تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز حاجت سکھلائی اور اسی نماز کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ اس نماز کو پڑھنے والے کی حاجت اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے اس لئے آپ نے یہ نصیحت کی کہ اس نماز کو ایسے لوگوں کو مت سکھلائیں کہ اس کے ذریعے سے وہ کسی ناجائز حاجت کی طلب کریں کیونکہ اس کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں تو یہ نماز ایسے لوگوں کے لئے نہیں کہ جو جائز دعا اللہ سے نہ مانگے لہٰذا اس کو کرنے والے کے لئے یہ ایک خاص شرط ہے کہ اس کو حالس اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان پہچانے کے لئے اس عمل کو اس وظیفے کو ہرگز مت کریں تو یہ وظیفہ اولاد کے لئے ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے والے کو اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے تو وظیفہ نہائیت ہی آسان ہے صرف اور صرف دو راتوں کے عمل سے اللہ پاک آپ کی وہ حاجت ضرور قبول فرمائیں گے جس کے لئے آپ یہ عمل کریں گے کیونکہ اب یہ اولاد کی حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کو آپ نے اولاد کی حوالے سے ہی کرنا ہے تو آپ نے چار رکت نفل کی نیت کرنی ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کا لباس صاف ہو اور جگہ بھی صاف اور پاک ہو اور اس کے بعد آپ نے چار رکت نماز نوافل کو ادا کرنا ہے تو پہلی رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد دس مرتبہ صورت احلاز پڑنی ہے اور دوسری رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد بیس مرتبہ صورت احلاز پڑنی ہے اور تیسری رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد تیس مرتبہ صورت احلاز پڑنی ہے اور چوتھی رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد چالیس مرتبہ صورت احلاز پڑنی ہے تو یہ مکمل قریقہ کار ہو گیا آپ نے یہ چار رکت نماز اس طرح سے نوافل پڑھنے ہیں تو اس کو نیت کرنے کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے نیت کریں تو آپ نے صلات الحاجت والی نیت ہی کرنی ہے جیسے کہ آپ دوسری نمازوں کے لیے نیت کرتے ہیں تو اسی طرح آپ نے یہ صلات الحاجت کی نیت سے ادا کر لینی ہے اور سلام پھرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر پچاس مرتبہ صورت احلاث کی تلاوت کرنی ہے اور پھر ستر مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ستر مرتبہ آپ نے لَحَوْلَ وَلَقُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ستر ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو آپ نے چار رکت نماز نوافل پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنے کے بعد صورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک انار لینا ہے اور جو کلمات آپ نے پڑھے جو عمل آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے اس انار پر خونک مار دینی ہے خونک مارنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے حصوص سے اولاد کے لئے دعا مانگنی ہے اور دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے کہ اللہ تباریٰ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہے انہیں اللہ تباریٰ تعالیٰ صالحہ اولاد سے نمازیں تو نہ صرف آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں پھر آپ نے اس انار کے چار پیس کر لینے ہیں اور اس انار کو میاں اور بیوی نے ایک ایک پیس صبح فجر کے وقت کھانا ہے اور اسی طرح شام کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ایک ایک پیس کو کھانا ہے تو جب تک آپ اس عمل کو کریں گے یعنی کہ جب تک کہ آپ کی یہ حاجت پوری نہ ہو تو آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور اس کے بعد سب سے ضروری بات کہ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے میاں اور بیوی یعنی کہ دونوں اکٹھے رہیں گے ایک ہی کمرے میں ہوں گے اور اپنا ازدواجی رشتے کو قائم رکھیں گے اور اس عمل کو آپ نے پوری نیت سے کرنا ہے پورے یقین سے کرنا ہے تب ہی آپ کو اس عمل کی کرنے کا فائدہ ہوگا تو یہ حضرت علی کا بتایا ہوا عمل ہے اس لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجت کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو چند ہی دنوں میں اولاد جیسی نعمت سے نمازیں گے تو اب یہ نوافل آپ نے کس وقت پڑھنے ہیں آپ نے مکروح اوقات کو نکال کر یہ چار رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے پڑھنے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے ہیں پھر آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے حسوسی دعا مانگنی ہے رو رو کر مانگیں گرگڑا کر مانگیں نہائیت آجزی سے مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا تو اولاد کی حصول کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نو دس محرم کے دن لازم کریں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اگر آپ پہلے دیکھتے ہیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پہلے بھی کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیت اور صالحہ اولاد سے نمازے گا انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ